سب بھی پسو پالک بھائیوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ساحلے ڈیری فارم بھی طرف سے نمسکار دوستو ویڈیوز کے مدیم سے اچھی اور بہترین قسم کا مرہ پسو دن دکھانے کا پریاس اور اسی پریاس کو بڑھاتے ہوئے ہماری کوریج کوئی سادرن کسان ہوں یا پھر کوئی سیل پرچیز کرنے والے بھائی ہمارا پریاس رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا سی اچھا جو کی پسو دن ہے کہیں نہ کہیں سے دکھایا جائے تو اسی پریاس کو بڑھاتے ہوئے آج ہم آم فارمر کے گھر پہ آئے ہیں اور جو ہائٹ اور لیندھ ہے وہ کافی شیاندار ہے اس جوٹی میں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو کی یہاں کا جو واتا ورنہ ور دکھانا چاہوں آم فارمر ہے اپنے گھر کی جو کی بریڈ ہے وہ تیار کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو کی ہم نے پہلے بھی جو کی کوریج ایک جوٹی کی کی تھی کافی شیاندار جوٹی تھی اور اس کا جو کی اچھا جو کی ملک ریکوڈ رہا تھا بھائی صاحب سے جو کی اس جوٹی کی بھی جو کی ہم ویڈیو کے اندر اس کی ڈیٹیل سے بھی پوچھیں گے کیا کچھ رہا تھا اگر وہ ویڈیو بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آئی بٹن میں جو کی اس کا لینک بھی ہے میں نے جو کی ڈیا ہوئا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو کی ایڈریس بھی بتانا چاہوں گا گاؤں ساس رولی جلا لگتا ہے ججر اور ہریانا سے بھی لوم کرتے ہیں ہریانا جسے مرہ کی خان مانا جاتا ہے اور مرہ جسے بلیک گولڈ کہا جاتا ہے تو اسی گولڈ کے آج ہم آم فارمر کے گھر سے جو کی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آ رہے ہیں ہم اس کی جو کی سمپورنتیہ ڈیٹیلز اس کی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ سا جا کریں لیکن اس سے پہلے جو بھی پسو پالک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر پہلے بار جڑا ہے وہ چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہم جو نوی ویڈیو ڈالے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھ جائے تو چلیے چلتے ہیں سر کے پاس اور اس جوٹی کی ڈیٹیلز لیتے ہیں بھائی صاحب نمسکار نمسکار جی کیسے ہو بھائی صاحب ہم اس کا ذکرہ کرنا چاہیں گے جو کی جو ہماری پہلی جو کی کوریز آپ کے ڈیری فارم پر تھی اس کا کیا کچھ ملک ریکوڈ رہا بتائیں ایک بار 23 کجی ملک ریکوڈ رہا اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو جو کی ایچل ڈی بی میں ریکوڈ کروا ہوں تو کیا کچھ آپ نے میرے سے بتایا تھا لیکن جو پسو پالک بھائی ہیں وہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کیمرے کی نظر سے تو ان سے بتائیں کیا کچھ کیوں نہیں جو کی اس کا دوسر ریکوڈ ہونے پائیں یہ جی وہاں جا کے پاوسی نہیں اچھا اچھا اور یہ جگہ کو پکڑ گی کس وجہ سے جو کی پاوسی نہیں آپ پہ یہ اور بتائیں یہ اس وجہ سے نہیں پاوسی کی جی وہاں پہ ماہول تھا بچوں کا گراؤنڈ تھا وہاں پہ بچے چلی مار رہے تھے اچھا اچھا اور سائیڈ سے روڈ میں سے ٹرک گاڑی وغیرہ کا اورن دے رہی تھی اس سے میری بینس وہاں پہ سیٹ نہیں ہونے پائی اچھا سیٹ نہیں ہونے پائی اور ایک اور بات آپ نے جو کی میرے سے بتائی تھی جو ٹیگ تھا وہ پہلے سے اس میں جو کی لگا نہیں ہوا تھا اور میں بتانا چاہوں ہاں اچھا ڈی بی میں جب ملک ریکوڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کی پسو دن کو جو کی ٹیگ نمبر ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے پسو کو جو کی ٹیگ نمبر سے جو کی پہچانا جاتا ہے تو اس کے اور سکایت بتائیں کیا کچھ رہا تھا کہ آپ کے کھوٹے پر پہلے کبھی ٹیگ نہیں لگا تھا نہیں لگا تھا کیوں کہ ہم کھیتوں میں رہتے ہیں ہمارا لمبا ایریا ڈروکٹر اس ٹائم تک پہنچ نہیں پائی اچھا پہنچ نہیں پائی سمیں کم تھا اور کوریج نہیں کر پائی پھر سے مدوکی میں آپ کو یہاں کا واتاورن آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہو کھیتوں میں رہتے ہیں اور کافی یوہ پسو پالا کے کھیتی کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھیتی کے ساتھ ساتھ پسو پالا کا بھی جو کی ویفسائی کرتے ہیں کسی پرکار کا سیل پرچیز کا کام نہیں اپنے گھر کی بریڈ تیار کرتے ہیں اور میں ایسا جو کی ایک زاگرک جو پسو پالا کا ہوں گا ایسے ایسے جو کی پسو پالا بھائیوں سے جو کی ہم ایک اچھی خاصی جو کی سیکھ بھی لے سکتے ہیں ایک جوٹی سے دو جوٹی سے اپنی گھر کی بریڈ تیار کر کے جو کی اچھا خاصا جو کی ملک بھی لے رہے ہیں اور اچھا خاصا جو کی نام بھی کم آ رہے ہیں تو آج ہمارے جو آپ جوٹی دکھا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز بتائیں کون سی لیکٹیشن میں ہے یہ دوسرے لیکٹیشن میں ہے دوسرے لیکٹیشن میں ہے تو پہلے لیکٹیشن میں کیا کچھ ملک رکوڈ تھا چودہ کیجی میرے گھر پہ آج آپ کے گھر پر تو یہ دیکھ سکتے ہو وہ عام فرمر ہے کسی پرکار کے آپ کو اس میں جو کی جھوٹ ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملے گی جتنا بھی جو کی ٹائم ہمیں جو کی بائی صاحب کے ساتھ جتنے بھی دیر بیٹھے ہیں جو باتتے تھی وہ بائی صاحب نے جو کی سو سپسٹ جو باتتے تھی وہ کلیر ہمارے ساتھ ساجہ کر دی تھی تو بائی صاحب نے ہمارے پاس فون کیا کہ میرے پاس ایک اور جو کی سیکنڈ ٹائمر جوٹی ہے اس کی کوریج کے لیے آئے تو ہم آج بائی کے گھر پر جو کی ہوم بریڈ کی جو کی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ساجہ کر رہی ہیں تو اب کی بار دوسرے لیکٹیشن میں ہے تو کیا کچھ ملک رکوڈ ہاں بھی فلا اب فلا لوگ آجی چودہ پندرہ کلو کے بیچ میں ہم یہ مان سکتے ہیں چودہ کلو مان کے چلیں چودہ کلو دودھ تو پہلے لیکٹیشن میں چودہ کلو دودھ دیا تھا تو آج پرجینٹ میں کتنے دن کی بھی آئی پرجینٹ میں سریعے پچیس تاریخ کو بیائی تھی اب آپ دیکھ لو کتنے دن کی ہوگی پچیس تاریخ کو بیائی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہو پچیس تاریخ کو بیائی ہوئے اور آج لگ بگ سترہ دن کی آسپاس ہوگی اور آج لگ بگ بارہ تاریخ ہے بارہ تاریخ ہے تو پاس سیم آپ لوگوں کو جو کی دکھانا چاہوں گا سترہ دن کی بیائی ہوئی میں اور باعش ساب بتا رہی کہ چودہ پلس جو کی دودھ تیار ہے کافی پیٹ کوالٹی بلکل نورمل ڈائٹ میں میں پھر سے آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہو اب اسے جو کی سکھا توڑا گے رہا ہے اور جوٹے کا جو سانچ باؤ ہے یہ دیکھ سکتے ہو چھہ دات ہے جی یہ دیکھ سکتے ہو جو ماسوم سا چہرہ سینگ تھوڑے سے کھولے ضرور ہے اور جو کوالٹی ہے پسوں میں کافی شاندار ہے ہائٹ اور لینڈ کافی ایکسرا اوڈرنری اور بات کریں اڈر کواالٹی کی تو بھائی شابیچ کو ایک بر چلا کے دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہو پہلے جو کی ہم نے جوٹے کی کافی کی تھی اس کی طرح ہائٹ اور لینڈ کافی ایکسرا اوڈرنری اور بات کریں جوٹے کی کواالٹی کی یہ دیکھ سکتے ہو کافی شاندار پیرو کے بیچ کا اڈر ہم یہاں پہ دیکھنے کو ملا آرام سے لے کے آئیں آرام سے آرام سے لے کے جائیں آرام سے یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا پریاس رہتا ہے جو یوہ پسو پالک ہے جو ہوم بریڈ جو کی تیار کرتے ہیں ان کا بھی جو کی پسو دن ہے ویڈیوز کے مادیم سے سوشل میڈیاز کے مادیم سے آپ لوگوں کے ساتھ سازہ کیا جائے تو ہماری کوریج زیادہ تر ہمارا پریاس رہتا ہے جو سادرن کسان ہے اس کے وہاں سے ہو تو بھائی شاب ساتھ میں کیا ہے کٹی ہے جی ساتھ میں کٹی ہے کون سے بولگی ہے ہمارے پنچہیٹی بلکی ہے پنچہیٹی بلکی ہے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں سترہ دن کی بیائے ہوا جو کی پسو دن بتا رہے ہیں اور گاؤں میں جو نصر صدار کے لیے جو پسو دن چھوڑا جاتا ہے اس کی جو کی ساتھ میں آپ فیمیل کا پہ دیکھ جو تھنوں میں جو سپیس ہے جو ٹی میں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل موٹھی آکار کے تھن ہے اور جو نصر اس میں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اور جو فور اڈر کی بات کی جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی جو سیلا اڈر بنا کے آئے گی تو بھائی صاحب چوائی کس ٹائم پر کرتے ہو آپ چوائی کرتے ہیں جی چھے ساتھ دیتھ ہے سبھے چھے ساتھ دیتھ ہے بجھے شام کو اچھا اچھا تو ایک بر سمپرک ستر بتائیں نینی آن میں بان میں ہاں جی سپن پامون ہاں جی چھا سٹھ یہ بھائی کا سمپرک ستر ہے اگر آپ کسے بھی پرکار کس جوٹی کے بارے میں ڈیٹیلز بھائی صاحب سے لینا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں آسا کریں گے کہ آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سسکرائب کریں پھر ملیں گے کسی چھوٹے پسو پالک کے پاس یا پھر کسی ہائی ٹیک ڈیری فارم پر تب تک سب ہی پسو پالک بھائیوں کو آپ کی اپنے یوٹیوب چینل ساحل ڈیری فارم کی طرف سے نمسکر